مسئلہ نہیں ہے بہت اہم مسئلہ ہے بڑی فکر کرنی چاہیئے آخرت کا مسئلہ بڑا ٹیڑا ہے بعض کو تو میں لکھا ہے ایک عورت چار کو گریفتار کرا سکے ایک عورت چار کو گریفتار کرا سکے آخرت میں ایک عورت یوں شکیت کرے گی کہ اول تو میرے اببہ کی کمی ہے اس نے میری تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی دوسرے میرے بھائی کا قصور ہے اس نے بھی میرے تعلیم و تربیت کی دین کی کوئی پروانی کی اور تیسرے میرے شوہر کا قصور ہے اس نے بھی مجھے رستے میں نہیں لگایا اور چوتے میرے بیٹے کا قصور ہے اس نے بھی میری کچھ آخرت کی فکر نہ کی تو ایک عورت چار کو گریفتار کرا سکے اس لئے ہر آدمی کا فکر ہونی چاہیے کہ میری بہن جو دیندار بن جائے میری بیوی دیندار بن جائے میری بیٹی دیندار بن جائے اور میری ماں دیندار بن جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مرد اسے چار عورتیں مطالبہ کرنا لگے ویسے ہی اپنی عامال ایسے کہ جان بچنی بھاری ہے اور دوسروں کے بھی مطالبات ہونے لگے آخرت میں تو کیسے جان بچے اس آخرت کی فکر کرو اس کو سامنے رکھ کر اپنے گھروں میں کہنا سننا رکھو کوئی مانے نہ مانے لیکن پردے کی پوری فکر کریں فرطانی رحمت اللہ عنہ فرما برقے کے ساتھ برقہ فیشن والا نہیں مفتی فارق صاحب مرہوم نے المحمود میں لکھا تھا ایسا برقہ جو زینت والا ہو کہ جو نہ دیکھے وہ بھی دیکھے ایسا زینت والا برقہ لگا کر باہر نکلنا حرام ہے برقہ بغیر فیشن کا ہو اور کوئی مجبوری جس کو مجبوری کہتے ہیں ایسی مجبوری میں باہر نکلے ورنہ عورت برقہ لگا کر بھی باہر نہ نکلے دیکھنے والے پر بھی لانت اور جو اپنے آپ کو دکھاتا ہے اس پر بھی لانت آئی ہے بہت سارے لانتوں کے کام ہو رہے ہیں بس یوں شکایت کرتے ہیں کہ برکت نہیں برکت نہیں برکت نہیں برکت کہاں سے ہے جب بے برکتی کے کام ہو رہے ہیں جل